جبکہ عمران خان کی جانب سے شدید رد عمل دیا گیا ہے اس چھاپے پر پرویج الہی کے گھر پر غیر قانونی چھاپے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے مزید کہتے ہیں کہ آئین سپریم کورٹ کے فیصلوں یا عوام کے بنیادی حقوق کا کوئی احترام نہیں ہے انہوں نے میرے گھر پر حملہ کیا اور اب یہی کچھ بدماشوں اور ہینڈلرز کے ذریعے پرویج الہی کے ساتھ کیا جا رہا ہے کل میں اپنی قوم کو روڈ میپ دوں گا عمران خان کی جانب سے بھی شدید رد عمل سامنے آیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پرویج الہی کے گھر پر غیر قانونی چھاپے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں آئین سپریم کورٹ کے فیصلوں یا عوام کے بنیادی حقوق کا کوئی احترام نہیں ہے ان کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں یہ تمام تر باتیں کہیں گئی ہیں مزید کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے گھر پر حملہ کیا اور اب یہی کچھ بدماشوں اور ہینڈلرز کے ذریعے پرویج الہی کے ساتھ کیا جا رہا ہے عمران خان کی جانب سے مزید بھی کہا جا رہا ہے کہ کل میں اپنی قوم کو روڈ میپ دوں گا تو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لیڈرز ہیں جتنے بھی رہنما ہیں ان کی جانب سے بھی شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے افواد چہدری کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آیا تھا انہوں نے کہا کہ ایک طرف مذاکرات دوسری جانب گرفتاریاں چہدری پرویج الہی کے گھر چھاپے سے ثابت ہوتا ہے کہ اسحاق دار ساد رفیق اور آزم نزید تارڑ کی اپنی حکومت میں کوئی حیثیت نہیں ہے اس چھاپے کی شدید مضمت کرتے ہیں جبکہ عمران خان کی جانب سے بھی ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں انہوں نے اس چھاپے کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے کہتے ہیں کہ آئین سپریم کورٹ کے فیصلوں یا عوام کے بنیادی حقوق کا کوئی احترام نہیں کیا جا رہا انہوں نے میرے گھر پر بھی حملہ کیا اور اب یہی کچھ بدماشوں اور ہینڈلرز کے ذریعے پرویج الہی کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کل میں اپنی قوم کو روڈ میپ دوں گا جبکہ مونی صلاحی کا بھی رد عمل سامنے آیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب پولیس اس وقت میرے والد کو ایک مقدمے میں گرفتار کرنے کے لیے ہماری رہائش گاہ پر موجود ہے جس میں ان کی آج زمانت ہو گئی ہے یہ کچھ دیر قبل چودری مونی صلاحی کی جانب سے رد عمل آیا تھا جب یہ آپریشن جاری تھا انہوں نے مزید کہا تھا کہ ان کی زمانت کی سماعت کو تمام میڈیا نے کور بھی کیا ہے عمران خان بلکل درست ہے پاکستان میں قانون کی حکمرانی ختم ہو چکی ہے جبکہ پاکستان طریقہ انصاف کے جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے ان کی جانب سے اس چھاپے کی مضمت کی جا رہی ہے ساتھ ہی ساتھ جو سپیکر پنجاب اسمبلی ہے ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ سب منصوبہ بندی کے تحت کیا جا رہا ہے وہ اس چھاپے کے مضمت کرتے ہیں اور پنجاب پولیس دہشت گردی کا مظاہرہ کر رہی ہے اس وقت جو کیا جا رہا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے اس پر یہ رد عمل دیا گیا جبکہ امران خان کی جانب سے بھی اس چھاپے کی شدید مضمت کی گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم عوام کو روڈ میپ دیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے اور ایسی بربریت مشرف کے مارشلاللہ میں بھی نہیں دیکھی جو آج ہو رہی ہے اور اس جو چھاپے ہے اس کی مضمت کی گئی ہے شدید الفاظ میں جبکہ چودری شافعہ حسین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پولیس کو پتا ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے چودری شافعہ حسین کی جانب سے بھی رد عمل آیا انہوں نے کہا کہ پرویج لاہی کے گھر شاپے کی مضمت کرتے ہیں چودری شافعہ حسین کانچ لگنے سے زخمی بھی ہوئے ہیں ان کی جانب سے رد عمل بھی دیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ پولیس کو پتا ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے پرویج لاہی کے گھر شاپے کی مضمت کرتے ہیں